موسیقی دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں سجاد حیدر اپنے یوٹیوب چینل ایکنومکس ویس سجاد کے ساتھ ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں اور اس ویڈیو میں میں ایک ایم سی کیو ڈسکس کرنے والا ہوں جس کا تعلق پرائیویٹ گوڈ اور پبلک گوڈ کے ساتھ ہے سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں پرائیویٹ گوڈ کیا ہوتی ہے پرائیویٹ گوڈ وہ ہوتی ہے جو کہ رائیویٹ ہو ایک استعمال کرنے سے دوسرے کے لیے نہ رہے اور ایکسکلوڈیبل ہو ایکسکلوڈیبل ہو کوئی روک سکے اسے اس کا جو اونر ہے وہ روک سکے کہ آپ اسے استعمال نہ کریں آپ کا گھر آپ روک سکتے ہیں کہ آپ انٹر نہ ہو ایکسکلوڈیبل یہ پن ہے میں اسے روک سکتا ہوں کہ آپ اسے استعمال نہ کریں اس میں کریکٹرسٹکس ایسا سسٹم ہے کہ میں روک سکتا ہوں لیکن جو پبلک گوڈ ہوتی ہے وہ نون رائیویٹ اور نون ایکسکلوڈیبل اس کے اپوزٹ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں ان میں آپ روک ہی نہیں سکتے کوئی سسٹم ہی نہیں ہوتا کہ آپ اسے روک سکیں تو ڈیفائننگ کریکٹرسٹکس اس میں دیکھ لیں آپ آسان ایم سی کیو ہے یہ کافی ایزی ایم سی کیو ہے اور یہ بیسٹ اون ڈیٹ کریکٹرسٹکس ہے جو پہلے ہی ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے اسے دیکھتے ہیں کہ it is purchased by individual customer تو دیکھیں پرائیویٹ گود کے لیے پرائیویٹ گوڈ کے لیے دو کریکٹرسٹکس دیکھے جاتے ہیں اس کے کون اسے buy کر رہا ہے کون اسے sell کر رہا ہے وہ نی باتا چلتا ان سے پرائیویٹ گود میں ہیں اچہ student کافی confused ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ government جو گود دے شاید وہ public گود ہوتی ہے اور جو private sector دے وہ private گود ہوتی ہے ان کو ہوتے ہیں اسا نہیں ہوتا فار اگزاپل گورنمنٹ جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ دے رہی ہیں. تو لیپ ٹاپ تو پرائیویٹ کود ہے. پروائیٹ تو گورنمنٹ کر رہی ہے لیکن ہے تو وہ پرائیویٹ کود. کیوں پرائیویٹ کود ہے؟ کیونکہ وہ ایکسکلوڈیبل ہے اور نون رائیویل ہے. میں اگر لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہوں مجھے اگر گورنمنٹ نے لیپ ٹاپ دیا ہے اور میں یوز کر رہا ہوں تو میرے یوز کرنے کی وجہ سے مشاہد five بائی کرنے سے ان سے یہ پرائیویٹ گوڈ نہیں بنتی پرائیویٹ گوڈ بنتی ہے اس کے کریکٹرسٹک سے پبلک گوڈز بنتی ہے اس کے وہ دو جو نون رائیویل اور نون ایکسکلوڈیبل کریکٹرسٹک ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بنتی ہے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ پرچیز بائی انڈیویجوال پر پرچیز بائی تو یہ تو آپشن نہیں ہے اٹھ از سپلائیڈ ایکسکلوسیولی مارکیٹ یعنی مارکیٹ فورسز کے ذریعے یا مارکیٹ میں ایسی گوڈز ہوتی ہیں نا جو کہ مارکیٹیبل ہوتی ہیں جن کی کوئی پرائیس ہوتی ہے ڈیمانڈ سپلائی فورسز کی وجہ سے وہ سپلائی ہوئی ہوں تو ڈیمانڈ سپلائی فورسز کی وجہ سے زیادہ تر گوڈز تو ہوتی ہیں لیکن میں نے وہی کہا کہ اگر آپ ڈیفائننگ کریکٹرسٹک دیکھیں گے تو پھر وہ رائیویل ایکسکلوسیولی کیوں کہ یہاں لیو دکھا بھی ڈیفائننگ کریکٹرسٹک ڈیفائننگ کریکٹرسٹک یہ نہیں بن تھا اتس پروڈیوچڈ اونلی بائی پرائیویٹ سیکٹر فرمز ایٹس پروڈیوچڈ یہ بنتی ہے صرف آنلی بائی پرائیویٹ سیکٹر فرمز اچھا پرائیویٹ سیکٹر فرمز جو ہے نا وہ پبلک گوڈز بناتی ہیں گورنمنٹ کے بحاف پہ فار ایکزامپل روڈ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر فرم ہی بنا رہی ہوتی ہے لیکن اس کیا جو ریسورسز ہیں اس کا جو بجٹ ہے وہ فائنانس کرتی ہے گورنمنٹ تو پروڈکشن کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے ڈیفائننگ کریکٹرسٹکس کا تعلق اس کے وہ ایرائیویل اور ایکسکلوڈی بلیٹی کے ساتھ ہے اب روڈ آپ کیا سمجھتے ہیں جو کہ روڈز ہیں وہ پبلک گورنمنٹ نے پروائیڈ کی ہیں لیکن وہ ہیں پبلک گورنمنٹ کیونکہ وہ نون رائیویل اور نون ایکسکلوڈیبل ہیں وہ اچھا وہ کون پروڈیوز کر سکتا ہے اٹھ اس پروڈیوز آنلی بائی پرائیویٹ سیکٹر فرمز وہ پروڈیوز تو پرائیویٹ سیکٹر فرم نے کی ہوتی ہے ان کو فائنانس کیا ہوتا ہے گورنمنٹ نے تو پروڈکشن کے ساتھ پھر اس کا تعلق نہیں ہے پروڈکشن سے سیل پرچیز سے نہیں ہے ڈیفائننگ کریکٹرسٹکس وہی نون رائیویل نون ایکسکلوڈیبل رائیویل ایکسکلوڈیبل ان سے پتا چلے گا اس لیے پھر آپشن ڈی رہ جاتا ہے کہ وین کنزیوم بائی ون انڈیویجول جب ایک اسے استعمال کرے اٹھ اس ناٹ اوائیلیبل فور ادھر وہ دوسرے کیلئے نہ رہے جیسے یہ پن میں استعمال کر رہا ہوں تو دوسرے کیلئے نہ رہے تو یہ اس کا ڈیفائننگ کریکٹرسٹکس ہے آپشن ڈی از آرائٹ تو ڈی آپشن آپ نے بھی یہ کیا ہوگا پہلے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ پھر ایک اور ویڈیو میں ملقات کریں گے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی